بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمين وصل اللہ علی نبینا محمد وعلى آلہ واصحابی اجمعین پیارے بھائیو آپ کے سامنے آخرت میں جو درجات حاصل ہونے والے ہیں ان کا تذکرہ چل رہا تھا جس میں سے نو درجات کا ذکر چل رہا تھا نوے درجات میں آپ کو معلوم ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی نیکیوں کا پلہ حلقہ ان کی برائیوں کا پلہ بھاری ہے لیکن چونکہ وہ مسلمان ہیں اس لیے ایک نہ ایک دن وہ جہنم سے نکالے جائیں گے اور جنت میں داخل کیے جائیں گے امام انحزم رحمہ اللہ کہتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے شفاعت کا ذخیرہ ہے یہ شفاعت آپ سے ارض کر دوں کہ ان کے لیے شفاعت اللہ تعالیٰ کے سامنے انبیاء علیہ السلام بھی کریں گے پرشتے بھی ان کی شفارش کریں گے ان کے اعمال بھی ان کی شفارش کریں گے حتیٰ کی ان کے ساتھی اور مسلمان آئی اور دوت جو ہیں وہ بھی ان کے لیے شفارش کریں گے اور آخر میں جب سب کی شفاعت ختم ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ کے رحمت ان کی شفارش کرے گی جس کا ذکر ہے وہ حدیث ہے جو حدیث حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور انہیں جنت میں اتمنان مل جائے گا تو وہ اللہ تعالیٰ سے گزارش کرے گے تو آپس میں دیکھیں گے کہ ہمارا فلا بھائی فلا بھائی فلا بھائی یہاں پر موجود نہیں ہے حالانکہ وہ میرے ساتھ نیکیوں میں شریک رہا کرتا تھا مسجد بھی ہمارے ساتھ دیکھتا تھا لیکن آج ہمارے ساتھ یہاں جنت میں نہیں ہے تو ان کو یقین ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کے عبد انہیں جہنم میں ڈال دیا ہے لہذا سارے یہ مسلمان اکٹھا ہو کر کے اللہ تعالیٰ کے حضور جائیں گے ظاہر بات ہے ہو سکتا ہر علاقے کے الگ الگ جائیں ہر مسجد کے الگ الگ جائیں ہر محلے کے الگ الگ جائیں جن کی آپس میں معرفت تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ سے ان کی نجات کے لئے جو جہنم میں ان کے ساتھی گئے ہیں اس قدر ضد کریں گے کہ دنیا میں کوئی کسی کے حق کے لئے جیسے ضد کر سکتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا کہ جاؤ اور جن کو پہچانتے ہو اور ان کے دل میں ایک درحم کے برابر آخر میں ایک رائی کے دینار کے برابر جتنا بھی جن کو پہچان سکتے ہو نکال کر کے لے آؤ تو جن کو پہچانتے ہوں گے وہ مؤمنین نکال کر کے لے کر کے آئیں گے یہاں تک کی جب اللہ تعالیٰ فرمائے گا اور کوئی نہیں ہے تو وہ لوگ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ اب کوئی بھی جہنم میں ایسا باقی نہیں ہے جس کے اندر کوئی خیر ہو تو اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ شفع النبیون وشفعت الملائکہ وشفع المؤمنون انبیاء نے شفارش کی ان کی شفارش پوری ہوئی ملائکہ نے شفارش کی ان کی شفارش پوری ہوئی مؤمنین نے شفارش کی ان کی شفارش پوری ہوئی وَبَقِيَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ لیکن ارْحَمُ الرَّاحِمِينَ ابھی باقی ہے یعنی اللہ تعالیٰ باقی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جہنم میں اپنے تین چلو ڈالے گا اب ظاہر بات ہے اللہ تعالیٰ کا چلو کتنا عظیم کتنا بڑا ہے کچھ نہیں کہا چاہتا اور اس سے ایسے لوگوں کو نکالے گا کہ لم يعملوا خیرا قطو انہوں نے کبھی کوئی خیر اور بھلائی کا کام نہیں کیا ہوگا یہاں تک کہ ان میں سے جل کر کے کچھ لوگ کوئلہ ہو گئے رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں نکال کر کے لے آئے گا اور ان کے اوپر مسلمانوں سے کہے گا کہ مائے حیات یعنی وہ پانی آبِ حیات جو ہے ان کے اوپر چھڑکو تو مسلمان چھڑکیں گے جن سے ان کا جسم بنے گا پھر اللہ تعالیٰ انہیں زندہ کرے گا اور انہیں جنت میں داخل کرے گا ان کے گلے کے اندر البتہ لٹکا دے گا کہ ہا اولائی اتقاء اللہ یہ اللہ تعالیٰ تعالیٰ کے آذات کردہ لوگ ہیں یعنی ان کے عمال ایسے تو نہیں تھے کہ یہ جنت میں جاتے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں خیر کا معاملہ کیا ہے تو اس حدیث شفاعت کی طرف اشارہ آئے ان لوگوں کی نیکیہ ان کی بدیوں کے مقابلے میں فرمایا کہ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لئے شفاعت کا ذخیرہ ہے ان میں وہ لوگ بھی داخل ہیں جن کے نجات کا کوئی وسیلہ نہ ہوگا اور نہ ہی انہوں نے کبھی کوئی عمل خیر کیا ہوگا یعنی ایسا عمل خیر جو انہیں جہنم سے نجات دے دے الا یہ کہ اسلام کے بارے میں ان کا اعتقاد تھا اور اس اعتقاد کا اقرار بھی کرتے تھے اور کفر کے علاوہ وہ کسی گناہ سے بعد نہیں رہتے تھے اس جملے کی بنیاد پر بعد علمان امام ابن حسن رحمہ اللہ پر یہ بات کہی ہے کہ ان کے اندر جہم یہاں کا کچھ عقیدہ تھا یعنی وہ عمل کو وہ عمل کو ایمان کو عمل کے تابع نہیں سمجھتے تھے جبکہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ ایمان کیا ہے اقرار زبان سے اقرار کرنا ہے دل میں عقیدہ رکھنا ہے اور جس میں سے عمل کرنا ہے عمید حضب رحمہ اللہ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کوئی عمل خیر نہ کیا ہوگا لیکن اصل یہ ہے کہ یہ عام اصول سے مستثنہ ہے اس لئے کہ خاص اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ ہے لیکن عام اصول یہی ہے کہ ضروری یہ ہے کہ یہ تین چیزیں پائی جائیں نجات کے لئے نجات کے لئے یہ تین چیزیں پائی جائیں اور یہ اس سے مستثنہ چیز ہے ایک چیز دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے کوئی ایسا عمل خیر نہ کیا ہوگا جو انہیں جہنم سے نجات دے اسی لئے مؤمنین کو بھی اس کی اطلاع نہیں ہوگی صرف اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے جہنم سے نکالے گا واللہ عالم ان لوگوں کی نیکیاں ان کی بدیوں کے مقابلے میں جس قدر کم ہوگی اسی قدر ان کا عذاب ہوگا چنانچہ اس عذاب کا اقل درجہ سب سے کم درجہ یہ ہوگا کہ انہیں جہنم میں ایک غوتہ دلائے جائے جیسا کہ حدیث میں ذکر ہوا ہے اور بعد وہ ہوں جن کا ایک مکمل عضو جہنم میں جائے جیسا پلسرات پر سے گذرنے والی حدیث میں اس کا عذاب ہوگا اور بعد وہ ہوں گے جن کا مکمل ایک عضو جہنم میں جائے گا جیسا کہ پلسرات پر سے گذرنے والی حدیث کا ذکر ہے اور ان میں سب سے آخری وہ شخص نکلے گا جسے بھی حدیث میں بیان ہوا تھے سعید خدری کی روایت بیان کیا گیا اللہ تعالیٰ سے دوری اور دائمی حلاکت کا ہے یہ مرتبہ ایسے شخص کا ہے جو حالت کفر میں فوت ہوگا یہ دائمی جہنمی ہے جسے متعلق اللہ تعالیٰ ارشاد سرماتا ہے لا یخفف عنہم من عذاب و لا یخذ علیہم فیموت نہ جہنم کا عذاب ان کے اوپر سے کچھ بھی ابدا بلکہ اس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہے گئے وہ اس میں سبر کریں یا چیخیں چلنائیں اس سے ان کو چھڑکرا ملنے والا نہیں ہے اس سے اللہ کی پناہ اس سے اللہ کی پناہ اس سے اللہ کی پناہ ان کس کے سامنے تو اس سے پہلے جیسا کہ درک شدہ تمام عذاب ہیں وہ حضاب حل کے ہوں گے اس عذاب کے سامنے اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اسلام پر ثابت خدم رکھے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع پر ہمیں دائم رکھے یہ جواب تھا آپ لوگوں کے اس سوال کا جو آپ لوگوں نے کیا تھا کہ وہ کونسا طریقہ ہے جس پر عامل عمل کرنے والے پر آپ رشک آتا ہے اور بیان کرتے ہیں کہ مسلمان کا سب سے اچھا عمل تعلیم و تعلم ہے نیز جو مسلمانوں کے معاملات کا ذمہ دار بنے اور اس کا عدل و حق کے ساتھ فیصلہ کرتا رہے اور جہاد فی سبیر اللہ ہے اور یہ سب فرائط کی ادائیگی اور کبائر سے اجتناب کے بعد ہونا چاہیے اس کے بعد مسلمان کو کیا کرنا چاہیے وہ بیان کر رہے ہیں وطر کی نماز فجر کی دو سنتیں چاشت کی دو رکعات اپنے گھر میں دو رکعات رات میں وطر سے قبل ہے اس لئے کہ حضم رحمہ اللہ کے رائے ہے کہ وطر صرف ایک رکعات ہے جیسا کہ حدیث میں وطر رکعات فی آخر لیل پڑھے جسے لوگ شفاء وطر کہتے ہیں یعنی دو رکعات ہمارے یہاں جو عام طور پر طریقہ ہے تینوں وطر کہا ایک سلام سے پڑھتے ہیں اور یہاں آپ دیکھیں گے عام طریقہ کیا ہے کہ دو رکعات الگ پڑھتے ہیں پھر ایک وطر اسی قادر امام ابن حضم کہہ رہے ہیں کہ اور اپنے گھر میں دو رکعات ہے نا رات میں بیتر سے قبل پڑھے اور جب مسجد میں داخل ہو تو دو رکعات تحیل مسجد کا احتمام کرنا اسی طریقے سے اگر اس سے زیادہ پڑھنا چاہتا ہے تو چاسٹ کی آٹھ رکعات پڑھے اور بارہ رکعات رات کے آخر میں پڑھے یا کسی بھی وقت پڑھ سکتا ہے واضح رہے کہ مجھے یہ پسند نہیں ہے کہ چاسٹ کی نماز آٹھ رکعات سے زیادہ پڑھی جائے لیکن اگر کوئی شخص اضافہ کرنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ قراءات اور رکوع اور سجود کو جتنا طویل کر سکے کرے کیونکہ اس بات کا خوف ہے جس کا خدشہ امام مالک نے ظاہر کیا تھا جب ان سے ایک شخص نے مقاد سے پہلے احرام بادنے سے متعلق سوال کیا تو انہوں نے اسے ناپسند کیا اور کہا کہ ہو سکتا ہے کہ اس کے ذہن میں خیال آ جائے کہ میں نے ایسا کام کیا ہے جو نبی نے نہیں کیا تھا تو اس طرح وہ ہلاک ہو جائے مقصد سمجھ کے ہوں گے معاملہ حضم رحمہ اللہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ سے جس جگہ جتنی رکعتیں وارد ہیں نوافل اسی پر اکتفاق کیا جائے اور رکعت کے اضافہ کے بجائے چاہیے یہ کہ رکعت کے رکوع اور سجود اور خیرات کے اندر وہ اتنا طول دے دے اس لیے کہ دل میں شیطان یہ ڈال دے کہ آس اللہ صلی اللہ بارہ ہی پڑھتے تھے اور میں اٹھارہ پہ رہا ہوں تو جو خیال آ جائے ظاہر بات یہ چیز کیا ہے وہ کفر ہے اور میں ناپسند کرتا ہوں کہ کوئی بھی شک نبی صلی اللہ سے ثابت نوافل کی تعدہ زدہ پڑھے اس کی متعدد وجہ ہے پہلی وجہ کیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہارے لئے نبی سلام زندگی کیا ہے بہترین نمونہ ہے اور آپ چاش تکی رکعت کتنی پڑھتے تھے صرف آٹھ رکعت پڑھا کرتے دوسری چیز اس کے دل میں شیطان یہ وسوسہ نہ ڈال سکتا ہے کہ میں نے نیکی کا وہ کام کیا جو رسول اللہ صلی اللہ نہیں کرتے تھے اس طرح وہ ہمیشہ کے لئے حلاق ہو جائے گا اس کے عمال برباد ہو جائیں گے اور اپنی نماز روزے کو اپنے برے عمال کی فہرست میں پائے گا پھر یہ مسئبت کس قدر بڑی ہوگی کو اپنے کو ان لوگوں کے ساتھ پائے جن سے مطالق اللہ تعالی فرماتا ہے ایک وجوہ یومی دن خاشع عاملت ناصب تصل نار حامیہ اس دن بہت سے ایسے دل ہوں گے جو جھکے ہوئے خوف زدہ ہوں گے شرمندہ ہوں گے عاملت ناصب کام کر کر کے تھکے ہوں گے اس کے بوجود کہاں ڈالے جائیں گے جہنم اس میں مبتلا ہو گیا تو اس کا علاج بہت آسان ہے وہ اس طرح کہ ہم اس سے کہتے ہیں کہ ہر عقل مند انسان کو یہ جان لینا چاہیے کہ اللہ تعالی کے ندی رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ کی ایک تکبیر ہم لوگوں کے زندگی بھر کے عمل خیر سے افضل ہے آپ کا ایک بار اللہ اکبر کہنا ہماری زندگی بھر کی نماز سے اس لئے کہ آپ کے عباد کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے خواہ اسے انسان اپنی زندگی بھر کرتا رہے پھر اگر کوئی اس سے زیادہ کرنا چاہتا ہے تو جیسا کہ ہم نے بیان کیا زہر سے قبل اپنے گھر میں چار رکعت پڑھے دو رکعت اسر سے پہلے پڑھے دو رکعت اسر کے بعد پڑھے اور دو رکعت مغرب کے بعد امام نے حسن رحمہ اللہ کا مسئلہ یہ ہے کہ اسر کے بعد اس وقت تک نماز پڑھنا جائد ہے جب تک کی سورج پیلا نہ پڑ جائے یہ مسئلک ہے جس قائل بعض علماء رہے ہیں اگرچہ یہ مرجوع قول ہے علماء البانی بھی سیکھے قائل ہیں کہ اسر کے بعد جو نماز پڑھنا منع ہے وہ اس وقت ہے جب کی سورج پینا پڑھ جائے اس سے پہلے پڑھی جا سکتی ہے اور ان کا استضلال ہے نبی صلی اللہ سلم کی اس حدیث سے جو مائی عائش رضی اللہ تعالی بیان فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ سلم جب بھی میرے گھر میں داخل ہوتے تھے اسر کے بعد دو رکعات پڑھا کرتے تھے لیکن یہ رماد آپ کیوں پڑھتے تھے ہو سکتا ہے آپ کیوں آپ جب ایک بار کوئی عمل کر لیتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ سلم اس کے اوپر مداومت رکھتے تھے ہوا یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ ایک بار ظہر کی نماز سے فارغ ہوئے اور کچھ لوگ آ کر کے آپ صلی اللہ علیہ سلم کو مشغول کر دی آپ نے ظہر کی سنت نہیں پڑھی پھر اسے کہاں پڑھی آپ نے گھر جا کر اثر کے بعد ادا کی تو اس کے بعد سے آپ صلی اللہ علیہ سلم وہ دو رکعت اثر کے بعد کی سنت آپ چھوڑتے نہیں تھے لیکن یہ آپ کا خاصہ رہا ہے جمعہ نے حضم کہتے ہیں یہ تمام نفل نمازیں گھر میں ادا کرنا مسجد میں ادا کرنے سے افضل ہے سنت کا احتمام کیا کرتے ہیں جبکہ سنت کا احتمام گھر میں کرنا اولا خشو اور خضو کے زیادہ قریب ثانیا اس سے گھر کے اندر برکت ہوتی ثالثا ہمیں دیکھ کر کے بچے بھی ہماری اقتداء کریں گے تو اس کے گھر میں نوافل پڑھنے کے بڑے فوائد ہیں اور دو رکعت مغرب سے قبل اور سورج دومنے کے بعد گھر میں یا مسجد میں پڑھے اور چھے رکعت جمع کے بعد چھے رکعت ہیں جمع کے بعد امام حضم رحمہ اللہ کے ندیق چھے رکعت جمع کے بعد ہیں دو رکعت پھر اس کے بعد چار رکعت بندے کو چاہیے کہ رمضان کے ساتھ یوم عرفہ یوم عاشورہ یعنی محرم کی نوی دسمی تاریخ کو روضہ رکھے اس میں کوتا ہی نہ کرے اسی طرح شوال کے چھے روضے بھی رکھے اس طرح کی ان روضوں اور رمضان کے روضے میں صرف عید کے دن کا افتار کا فاصلہ رکھے سمجھے نا یعنی رمضان کا روضہ جس نے رمضان کا روضہ رکھا اور پھر اس کے پیچھے لگا دیا تو پیچھے لگانے کا معنی کیا ہے گویا کہ رمضان کے روضوں کے فورل بات تو یہ امام نے حضم رحمہ اللہ کے افضل ہے کہ شسعیدی روضے جو ہیں وہ کب رکھنا چاہیے گویا شوال کی دوسری تاریخ سے رکھنا شروع کر دینا چاہیے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح یہ روضہ سال بھر روضہ رکھنے کے برابر ہے اور فرمایا کہ یوم عرفہ کا روضہ اور عاشورہ کا روضہ سال دو سال اور ایک سال کے گناہوں کا کفارہ ہے یہ ایسی چیز ہے اس سے محرومی انسان اس سے محروم انسان ہی غافل رہ سکتا ہے اور اگر مزید روضہ رکھنا چاہے تو پیر جمعیلات کا روضہ رکھے پھر مزید اور چاہے تو ایک دن کا روضہ اور ایک دن کا افطار کرے پھر اگر اس سے بھی زیادہ روضہ رکھنا چاہے مقبول نہیں بلکہ اس بارے میں نبی کی ایک حدیث وارد ہے جو ہمیشہ ہمیشہ روضہ رکھتا ہے جہنم کی آگ اس کو ایسے دبوٹ لے گی تو ہمیشہ ہمیشہ روضہ رکھنا یہ صحیح نہیں یہ حدیث بھی صحیح ہے کہ آپ نے ایک دن روضہ رکھنے اور ایک دن افطار کرنے سے مطالب پوچھا گیا آپ سے کہ اس سے افضل روضہ کون سا ہے تو آپ نے فرمایا اس سے افضل کوئی اور روضہ نہیں ہے لہذا جو شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مقرر کردہ حد سے آگے بڑھنا چاہتا ہے تو اس کا اللہ بھلا نہ کرے اسی طرح نفلی حج اور عمرہ بھی بہت اچھا عمل ہے اس کا عذر بہت بڑا ہے یعنی اس کا بلہ جنت کے لوہ اور کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے نہیں رکھا ہے ایسا نبی علیہ وسلم صلی اللہ ستراحات کے ساتھ مروی ہے اور جو کچھ میسر آئے وہ صدقہ خیرات بھی کریں اس لیے کہ اپنی روضی سے جو بچ جائے اور جس سے اس کو باقی رہے اس میں سے بکثرت صدقہ کرنا مشروع ہے اس سے زیادہ میں سے صدقہ کرنا جائز نہیں امام ابن حضب رحمہ اللہ کے نزدیک یہ چیز قطعا جائز نہیں ہے کہ انسان خود اپنے بچوں کو بھوکا رکھے اور دوسروں کو دے دے اس لیے کہ اللہ کے رسول نے اس شخص سے کہا کہ اپنے اوپر خرچ کرو کہا اپنے اہل عیال پر خرچ کرو تو اس کے بات کیا جو تمہارا زیادہ قریب ہے اور یہ خاص لوگوں کا معاملہ رہا ہے کہ اپنے گھر کا سارا خرچ کر دیتے تھے ظاہر بات ہے اس ایمان اور مقام کو پہنچنے کے لئے بڑے دلگردے کی ضرورت ہے جیسا کہ بکر نے کیا تھا پڑوسی مریضوں کی عیادت اور ان کے جنادے میں شریک ہونا ہر پڑوسی پر فردے کے فاجہ آئے یعنی وہ عامال بتا رہے ہیں جیسا کہ سوال کیا کون سطح یہ کہ آپ پسند کرتے ہیں اور اگر کوئی اس پر عامل ہو تو آپ کو اس پر رشک آئے پڑوسی مریضوں کی عیادت اور ان کے جنادے میں شریک ہر پڑوسی مسلمان پر فردے کفایہ اسی طرح لوگوں سے خندہ پیشانی سے پیش آنا اور ان سے خوشی کے ساتھ اور یہاں آپ دیکھیں کہ بڑی کوتہ ہی پائی جاتی ہے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف نماز پڑھ لینا روضہ رکھ لینا یہی عبادت اور یہی عقیدہ اپنا درست کرینا یہی بہت بڑی کامیابی ہے یہ کامیابی ہے لیکن پورا اسلام نہیں ادخلو فی الاسلام کافہ اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ ایک معنی یہ ہے کہ تمہارا ہاتھ بھی مسلمان ہو تمہارا دل بھی مسلمان ہو تمہارا جسم بھی تمہاری ہر خواہش مسلمان ہو جائے اور دوسرا معنی ہے کہ پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ یعنی صرف اسلام کی ایک ہی چیز نہیں بلکہ عقیدہ بھی درست رکھو عبادات کا بھی اتمام رکھو معاملات بھی درست رکھو اور اخلاقیات کو بھی اپناو اس لئے کہ سارا سارت کیا ہے اسلام کا حصہ ہے یہی جیسے میں نے حضم رحمہ اللہ نے کہا اسی طرح لوگوں سے خندہ پیش آنی سے پیش آئے یعنی لے تو ہس مک چہرہ مسکرہ دے بہت سے لوگ ہیں آپ اسے ملاقات کریں گے لیکن کبھی ان کے چہرے پر ہسی آتے نہیں دیکھیں گے ایسا لگے کہ آپ سے غصہ ہی ہے وہ کچھ لوگ طبیعت ایسی ہوتی اسے بدلنے کی ضرورت ہے اپنے بھائی کی طرف ملاقات ہو دیکھ کر مسکرہ دینا آپ نے کیا بیان فرمایا بھائی طرف دیکھ کر مسکرہ دینا اللہ کی قسم تعجب ہوتا کتنا ایسان صدقہ ہے اس سے ایسان صدقہ ہو سکتا ہے کچھ خرید رہا ہے اس میں کچھ خرچ کرنا ہے کچھ نہیں بس تکلف ہی اپنے ہوت کو ایسے بنا لے گئے آپ ہس رہے ہیں کچھ لے رہا ہے اور آپ کو صدقہ کے ثباب اللہ دے رہا ہے یہ سب فرائض کی ادائی اور قبائل سے پرہیز کے بعد ہونا چاہیے یہ نہیں کہ لوگوں سے ملے اچھا صدقہ کرے اور فرد نماز نہیں پڑتا ہے نہیں اسی طرح اس کی تابتہ کے شروع میں جو ادکار گزر چکے ہیں ان کا بھی احتمام کرنا مستحب ہے اس طرح ایک مسلمان اللہ کے عداب سے بس سکتا ہے اور اللہ کے فضل سے اسے جنت مل سکتی ہے پھر جو ان سب سے آجید آ جائے اسے چاہیے کہ فرائض کی ادائیگی اور قبائل سے اجتناب پر اکتفا کرے اس طرح وہ کامیاب ہوگا البتہ اس کے ساتھ اللہ سے ڈرتا رہے اور اس کے بارے میں حسن ذن کا شکار رہے کیونکہ نبی صلی اللہ سے یہ صحیح طور پر ثابت ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق رہوں گا تو اللہ کے ساتھ حسن ذن رکھنا یہ بڑا فضیلت وارا عمل ہے اور یہ دل کی بڑی اہم نیکی اور بڑی فضیلت والی عبادت ہے دل کی عبادت میں اللہ کے ساتھ حسن ذن کا معنی کیا ہے حسن ذن کا معنی یہ ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ انشاءاللہ خیر کا معاملہ کرے گا لیکن ضروری یہ ہے یہ کب کرے گا خیر کا معاملہ انسان اپنے کھیت سے اپنے کھیت سے انسان اچھی فصلی کی امید کب رکھتا ہے بگیر جوتے بگیر بوئے بگیر اس کی خدمت کیے یہ محنت کر کے جتنا اس سے ہو سکتی ہے اتنی محنت کرے اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے خیر کی امید رکھے تو اسی طریقے سے عبادات میں جتنا اس سے ہو سکتا ہے صرف ہو سکتا فرائد فرائدی پر عمل کرے اور نہیں ہو سکتا تو نہیں ہو سکتا ہے تو کبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے اور پھر اللہ تعالیٰ سے خیر کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہماری آخرت کو ضائع نہیں یہ معنی ہے امام الحضر رحم اللہ کے کہنے کا تو اللہ کے ساتھ حسن رکھنا بڑی فضیلت والا عمل اور یہ دل کی بڑی اہم اور فضیلت والی عبادت ہے بہت ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی نیکی کو محفوظ کر لے جس پر اس کو توبہ جس کی طرف اس کی توجہ خواہو تھوڑا ہی کیوں نہ ہو چنانچہ اس بارے میں صحیح حدید وارد ہے اللہ کے ندیق سب سے محبوب عمل کیا ہے جس کے اوپر ہمیشنگی رکھی جائے خواہو تھوڑا ہی ہو میں اپنے لیے نہیں پسند کرتا نہ آپ لوگوں کے لیے اور نہ کسی مسلمان کے لیے پسند کرتا ہوں کہ اس بارے میں کوتاہی سے کام لے کس بارے میں چار چیزوں کے بارے میں ابھی جن کا ذکر کیا کیا فرائض کی ادائے گی کبائر سے اجتناب اللہ تعالیٰ کے بارے میں حسن اذن اور اللہ تعالیٰ کا خوف یہ چار چیز ہیں کہا کسی کے لئے اس بارے وہ کوتاہی لے فرائض کی ادائے گی اور کبائر سے پرہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن اذن اور اللہ کا خوف یہ چار چیز ہیں پھر جو شخص اس بارے میں کوتاہی کا شکار ہو اسے چاہیے کہ توبہ شرمندگی اور استغفار کر کے معافات کی تلافی کر لے اس لئے کہ جب وہ اپنے پائے گا جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے پھر جو شک توبہ سے متعلق ابھی تبھی کرے اور نفس کے ٹال موٹول میں مبتلا ہو یعنی چلو ابھی کر لیں گے اب کر لیں گے تب کر لیں گے تو اسے بقدر امکان عمل خیر کی کثرت کرنی چاہیے ہو سکتا ہے اس کی نیکیاں بدیوں کو مٹا دیں اور اسے اس فرمان الہی کے تحت آجائے خلطو عملا صالحا وآخر سیئے اولئے کعس اللہ ایتوبہ علیہم یعنی ان لوگوں نے برے انیک عمل بھی کیا اور تھوڑا سا برا عمل بھی کیا ہے تو الممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کرے پھر جو شک اس سے بھی آجد ہو اسے چاہیے کہ اسلام کے مضبوط کڑے کو تھام لے امید ہے کہ اس طرح وہ جہنم میں ہمیشہ رہنے سے بچ جائے گا اگر وہ مسلمان مرا تو بلا شبہ نجات پانے والا ہے تیسری چیز ساتھی جو سوال کیا گیا تمام اپنے حضم رہے محل اللہ سے وہ بڑا اہم ہے اس کے اوپر توجہ دیں آپ لوگوں کا تیسرا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالی کہتے ہیں ہم پر اور آپ لوگوں پر رحم فرمائے آپ لوگوں نے طلب علم سے متعلق سوال کیا ہے اور یہ کی عدب یعنی نحور لغت اور شیر یہ چیزیں علم حاصل کرنے میں داخل ہیں کی نہیں یعنی جب کہا جاتا ہے کہ آپ علم حاصل کرو تو اس میں کیا یہ بھی داخل ہے کہ علم نہ سیکھیں یعنی عربی کے قواعد عربی زبان بھی سیکھیں اور کچھ شورہ کے اشار بھی سیکھیں یہ بھی داخل ہے یا نہیں اسی درہ آپ لوگوں نے قرآن سبعہ کی قرآن سے متعلق سوال کیا ہے یعنی قرآن مجید سات قرآن مشہور ہیں سات قرآن ہیں جیسے عبداللہ ابن کثیر عداری ہیں عصی ابن بہدل ابن نجود ہیں اور ابو عمر ابن عالی حمزہ ابن زیاد ابو عبد رحمان بن ناف علی بن حمزہ قسائی ہیں یہ سات لوگ جو ہیں ان کی قرآن سے متعلق آپ پڑھنے سے متعلق سوال کیا ہے اللہ تعالی کی توفیق سے ہم جواب دیتے ہیں مشہور قرآن سبعہ کی قرآت حدیث کی روایت اور علم نحو اللغت میں مشغولیت مسلمانوں پر فردے کفایہ ہے اس معنی میں کہ اگر اتنے لوگ یہ علم حاصل کر لیں جو اپنے شہر کے باقی لوگوں کو تعلیم دے سکیں فتوہ پوچھنے والوں کو بتلائیں تو باقی دوسرے لوگوں پر سے یہ فریضہ ساقط رہے گا سوائے اس علم کے جو ہر شخص کے لئے ضروری ہے پھر وہ علم جو ہر شخص کے لئے ضروری ہے وہ قرآن مجید کی سور فاتحہ اور اس کے علاوہ دوسری سورت اس کو یاد ہو کیوں تاکہ نماز میں اس کو پڑھ سکے اس کے علاوہ قرآن سیکھنا قرآن سما کی قرآن کو ضبط کرنا فرد کفاجہ ہے بڑی فضیلت کی بات اور عجر عظیم کا سبب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن تم میں سب سے افضل وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے قرآن کی تعلیم و تعلم کی فضیلت کے لئے یہی اتنا کافی ہے یہ حدیث کافی ہے کہ تم میں سب سے اچھا یہ ہے بلا اطلاق یعنی اس سے اچھا کوئی آدمی نہیں ہے اسی لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہے اگر اس میں کوتہ ہی کی گئی تو قرآن ضائع ہو جائے گا جب کہ مسلمانوں میں اس کا ضائع کرنا حرام ہے مسلمان اس کو ضائع کریں اور اس کے جاتے رہنا قیامت کی ایک نشانی ہے اس طرح علم کا اُڑ جانا بھی قیامت کی نشانی ہے البتہ لغت اور نحو کا سیکھنا قرآن نبی صلی اللہ سلم پر عربی زمان میں نازل ہوا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ہر رسول کو اس قوم کی زمان میں بھیجا ہے کیوں تاکہ نبی جو ہے ان لوگوں کے سامنے اللہ تعالیٰ کے فرامین کو بیان کر سکے اب قرآن کی زمان میں ہے عربی زمان اور نحم نہیں سیکھا اس نے اس زمان کو نہ سیکھا جس زمان میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے دین کو نازل فرمایا ہے اور ہم سے خطاب کیا ہے تو اس کو نہ جانا اس نے اپنے دین کو نہ جانا اس طرح مسلمان پر عربی زمان اس کے قواعد کا سیکھنا واجب ایک قفائی چھہرا جیسا کہ میں نے پہلے بیان کیا ہم اگر علم نہ ہو جاتا رہا تو قرآن اور حدیث نبوی کی سمجھ بابی جاتی رہے گی اسی لئے ہمیشہ میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے عربی زمان کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے عربی زمان کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے وہ کہا ہم نے ذکر یعنی قرآن کو نادل کیا اور ہم ہی اس کے حفاظت کرنے والے ہیں تو اس میں عربی زمان کی حفاظت کہا سے آئے گی اس لئے کہ اگر عربی زمان جانے گا نہیں کوئی تو قرآن کو کیسے سمجھ سکے گا ہے گی نہیں تو جہاں پر اللہ تبارک وتعالی نے قرآن کی حفظ کا وعدہ کیا گویا اس قرآن کے سمجھنے میں کیا کیا چیزیں ضروری ہیں عربی زمان ہے حدیث نبوی ہے تو گویا ان کی حفاظت کا بھی اللہ تعالی وعدہ کر رہا ہے تو اگر علمیں نہ جاتا رہا تو قرآن مجید اور حدیث نبی کی سمجھ بھی جاتی رہے گی پھر اس طرح تو دین ہی ختم ہو جائے گا لہذا جو شک اس نیت سے علم نحو لغت سیکھتا ہے وہ شریعت کو قائم کر سکے اللہ اور اس کے نبی کے کلام کو سمجھ سکے اور لوگوں کو سمجھا سکے تو اس پر بہت بڑا عجر ہے اور یہ بڑا مچھا مقام ہے جس کے بارے میں کسی کو کوتا ہی نہیں کرنی چاہیے اور جو شخص عالم و فقیح بنتا ہے اور وہ نحو لغت نہیں جانتا تو اللہ تعالیٰ کے دین کے بارے میں کسی بھی چیز کے بارے میں فتوہ نہیں دینا چاہے اس پر دینا حرام ہے آج کر کے جو لوگ برادر اور یہ اردو بن کر کے ہیں اسی لئے دیکھیں ان کی غلطیاں ان کے حق کے مقام بہت خطرناک ہوا کرتی ہیں اور بعض ایسی چیزیں جو ہیں اب مثال کے طور پر ایک سچے آدمی نے مجھ سے کہا رہا ہے یہ کہا کہ حقیقت میں ایسا ہوا ہے کہ ایک صاحب کہنے لگے کہ قرآن میں مردوں کو جلا دینا چاہیے کیوں آپ لوگ دفن کرنے کے اتنا پیشے رہتے ہیں قرآن میں ہے کہ اللہ تعالی نے ایک حکم دیا کہ مردوں کو جلالا چاہیے وہ کہا اللہ تعالی ہی مارتا اور جلاتا ہے جی عربی نہیں پڑھے تو کیا ترجمہ کیا وہ مارتا اور جلاتا ہے تو کیا پڑھا انہوں نے وہ جلاتا ہے تو یہ غلطی کہاں سے آئی ہے اسی لئے تورات انجیل وغیرہ میں تحریف بڑی آسانی سے ہو گئی ہے کیوں اس لئے کہ وہ اصل زبان میں باقی نہیں رہ پائے اور اصل زبان کو لوگوں نے نہیں سیکھا اور قرآن اسی لئے معفوض رہ گیا ہے کہ عربی زبان باقی ہے اس کے سمجھے سیکھنے والے لوگ باقی ہیں تو مابن حضب رحمہ اللہ کے ندیق جو شخص عربی قرآن اور حدیث کی اصل زبان کو نہیں سمجھتا اس کے لئے فتوہ دینا جائز نہیں ہے اگر ہم کہیں تو کہیں کہ یہ مولوی لوگ فتوہ دیتے ہیں امام حضب رحمہ اللہ کس صدی کے ہیں چوتھی صدی کے آخر میں اور پانچویں کے شروع میں وہ رہے وہ کیا کہتے ہیں کہ جو عربی نہیں جانتا اس کو فتوہ دینے کا حق حاصل نہیں ہے اور مسلمانوں پر بھی حرام ہے کہ ایسے کوئی مسئلہ پوچھیں اس چیز کو امام حضب کے نام سے آپ لوگ عام کی جیے امام حضب کے نام سے کیا جو شخص عالی وہ فقیح بنتا ہے اور وہ نحو لغت نہیں جانتا تو اللہ کے دین کے بارے میں فتوہ دینا اس پر حرام ہے اور مسلمانوں پر بھی حرام ہے کہ اس سے کوئی مسئلہ پوچھیں اس لیے کہ اس کے پاس اس زبان کا علم نہیں ہے جس سے اللہ نے ہمیں مخاطب کیا ہے اور جب وہ اس زبان کو نہیں جانتا تو جس چیز کو نہیں جانتا ہے اس کے بارے میں فتوہ دینا جائز نہیں ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس چیز کا تمہیں علم نہیں ہے اس کے پیشے نہ پڑو اس لیے کہ یاد رکھو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمہارے آنکھوں سے تمہارے کان سے اور تمہارے دل سے ہر ایک سے سوال کرے گا ایک اور جگہ انشاد اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر حرام کیا ہے فحش بہیائی کی چیزیں چاہے ظاہروں یا پوشیداؤں گناہ کو بغیر حق ظلم کرنے کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے کو اور اللہ کے بارے میں بغیر علم کے کوئی بات کہنے کو دیکھیں اللہ کے بارے میں کوئی اور فرمایا وَيَقُولُونَ بِعَفْوَهِم مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِم وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنَوهُ عِندَ اللَّهِ عَظِيم اپنی زمان سے وہ بات کہتے ہیں جس کا جو ان کے دل میں نہیں ہے اسے وہ لوگ آسان سمجھتے ہیں حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ کے ندیق بہت عظیم چیز ہے لہذا جو شک اس زمان کو نہ جانے جس زمان سے اللہ نے ہمیں خطاب کیا ہے اور الفات کے معانی کو نہ سمجھ سکے جو اعراب کے اختلاف سے بدلتے ہیں اور اللہ کے عوامر و نواہی کے بارے میں لوگوں کو بتلائے تو اس نے اللہ کے بارے میں وہ بات کہیں جس کا اسے علم نہیں ہے بھلا بتلائیے جو عربی زمان میں السعید کا معنی نہ جانے وہ طہارت نہ جانے وہ زبیحہ کے بارے میں کیسے فتوہ دے سکتا ہے اور جو اگر انسان اس کو رسولی پڑھے تو کیا معنی ہوگا اللہ تعالی مشرکوں سے اور اپنے رسول سے بری ہے یہ معنی کیسے یا صرف لام پر زیر اور پیش سے فرق پڑ گیا اللہ تعالی اور اس کے رسول مشرکین سے بری ہیں یہ لام پر جب پیش پڑھا جائے تو جو قرآن میں ہے اور اگر زیر پڑھا جائے تو کیا ہوگا اللہ تعالی مشرکین سے اور اپنے رسول سے بری ہیں تو تو عراب کے فرق سے اتنا معنی کے اندر فرق پڑ جاتا ہے جیسے اکلا تعامکم العبرار جو کھانے کی دعا ہے کسی کھانے تو اکلا تعامکم یا اکلا تعامکم کیا تعامکم کیا فرق تھا بھائی میم وہی ہے نا تعالی میم وہی ہے نا اکلا تعامکم العبرار یا اکلا تعامکم العبرار اگر تعامکم پڑھیں گے تو کیا تمہارے کھانے نے نیک لوگوں کو کھا لیا اور یہ کب ہوگا جب آپ لوگ اتنا مرچہ ڈالتے ہیں ہے کی نہیں ہے تو ظاہر بات وہ نیک لوگوں کو بھی کھا جائے گا تو اصل کیا ہے اکلا تعامکم العبرار تمہارے کام کو کھانے کو نیک لوگ ہی کھائیں یہ دعا کے طور پر ہے یعنی اللہ کہے کہ نیک لوگ آپ کے طرح کھان پر بیٹھیں تو یہ ضروری ہے بھلا بتائیے قرآن حدیث میں اس کی مثالیں بہت زیادہ ہیں سمجھنے کے لئے اتنا کافی ہے لہذا پس جو شخص علم نہو لغت اس نیت سے جس کا ذکر ہوا سیکھتا ہے یہ بہت بڑا عجر اور افضل علم ہے اور جس شخص نے اس لئے علم حاصل کیا کہ اس کے لئے کمائی نقطے کے اوپر آئیں گے وہ علمی باتیں اور مسئلے کی چھیڑتے ہیں جو بڑے فائدے کی ہوا کرتی جو اور سمجھانے کی نیت سے تو یہ بہت بڑا عجر ہے اور بڑا افضل علم ہے یہ اور جس شخص نے اس لئے علم حاصل کیا کہ اس کے لئے کمائی اور معاش کا ذریعہ بنے تو یہ بھی اچھا کام ہے یعنی نحو کو لغت کو زبان کو اس لئے سیکھا کہ اپنی روضی کا ذریعہ اس طرح حاصل کرے تو کوئی حرد نہیں ہے اچھا کام ہے لیکن اس کا عجر پہلے سے کم ہے نید یہ ان تمام ہنر سے اچھا ہے جو ذریعے معاش بنتے ہیں یعنی دوسرے ذریعے معاش سے اچھا ہے کیوں اس لئے کس طریقے سے اس چیز کی خدمت ہو ہے اسے عالم بنا رہا ہے سمجھے فرق نا یہ دوسرا دریعہ ہوا اور جو شخص اس لئے سیکھتا ہے کہ ظلم جور کو قائم کرے ناجائے ٹیکس کو روای دے جیسے آج کل جیسے پرنسپل بننا ہے ای پی افسر بننا ہے یہ بننا قوم کرے تاکہ ہماری قوم کا فائدہ ہو دوسری قوم کے اوپر ظلم ہو تو جو شخص اس لئے سیکھتا ہے کہ ظلم جور قائم کرے ناجائے ٹیکس کو روای دے چونگی ٹیکس پر ٹریننگ لے اور ظالم و فاسق حکام کے سامنے ان کی مردی کی باتیں کرے اگرچہ اس پر اللہ کی ناراضی ہو لیکن پھر بھی وہ باتیں کس کی کرے گ حاکم کی تو وہ شخص گھاٹے میں رہا بڑا نقصان اٹھایا اللہ تعالیٰ کی لعلت میں صبح و شام کرتا رہا اس لئے کہ وہ ظالم ہے جس سے متعلق اللہ تعالیٰ فرمات علا لعنت اللہ علا الظالمین البتہ شعر کا علم کا حکم کیا ہے شعر کے علم کا حکم ہے آج ہمارے مسلمان اور خصوصا ہمارے دعات کے اندر یہ بڑی کمی ہے عدب خصوصا ہماری زبان میں اردو عدب وغیرہ کی طرف جاتے ہی نہیں ہے جبکہ ہمیں دعوت کام کی زبان میں کرنا ہے تقریر کی زبان میں کرتے ہیں لوگوں سے خطاب کی زبان میں کرتے ہیں اور اردو کے اشعار کہا ہے کہ ایک بڑے مشہور دعی کوئی ایک بار میں سن رہا تھا کہے کہ دیکھو اتنا بڑا شرک اتنا بڑا شرک اقبال نے کر دیا کہ محمد سے وفات انہیں تو ہم تیرے ہیں یہ محمد سے وفات تو کہا کہ محمد کی بنوگے تم اللہ کے بن کر رہو یہ نہیں سوچے کہ کس کی زبان میں اللہ بات کر رہا اور ایک دو نہیں اور اہلِ حدیث ہیں بد قسمتی سے جی ہاں اہلِ حدیث بنتے اور یہ کتنے دھڑلنے کے ساتھ اعلان کر رہے ہیں اسی نہیں 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 کون سا ایک شیر ہے اللہ کل حال کہنے کا مطلب ہے کہ یہ اس جو غلطیاں ہوتی کس وئے سے ہو رہی ہیں خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری دی دا نہیں یہ شیر دوسرا ایک شیر ہے اس کے دکھ رہی تو انہوں نے البتہ شیر کا علم تو اس کی تین قسمیں ہیں یعنی شیر کا علم حاصل کرنا جائد ہے ناجائد ہے بہتر ہے تو کہتے ہیں اس کی تین قسم ہیں انسان کے پاس کوئی اور علم نہیں ہے اور وہ شیر شائری میں مشغول ہو تو یہ حرام ہے آج بہت سے لوگ ہیں شورا کے مشاعرے ہی سنتے جبکہ آج کے شورا میں عدب نہیں ہے اللہ ماشاء اللہ آج کے جتنے شورا اور شاعرات آ رہے ہیں ان کے عام اردو عدب ان کے بغل سے گزر گیا ہے اگر اردو عدب سیکھنا ہے تو پیچھے جائیے درہ یا موجودین میں کچھ ایسے شورا ہیں دو ایک جن کو کمی لوگ سنتے ہیں تو کیا ہے کوئی شخص ہے اسے نماز کا مسئلہ نہیں معلوم دین کا مسئلہ ہے اور کیا ہے بس ان کے مشاعرے ہی سننا سن رہا ہے تو اگر انسان کے پاس کوئی اور علم نہیں مشغول ہے تو یہ حرام ہے جس کی دلیل یہ فرمان رسول ہے یہ حدیث بخاری اور مسلم میں ہے آخر انشاء فرمایا کسی بندے کا جسم جو ہے یا اس کا پی پیپ سے اس قدر بھر جائے کہ اس کے رگ رگ میں وہ سرایت کر جائے تو اس کے لیے اس سے بہتر ہے کہ وہ کوئی شیر پڑھے شیر کہے یا شیر یاد کرے اگر اس کے پاس دوسری چیز اگر اس کے پاس دین کا ایک حصہ آئے تو شیر شائری میں بکثرت مشغولیت کو حرام نہیں کہتا البتہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے اس کے علاوہ کسی اور علم مشغول ہونا اس کے لئے بہتر ہے شیر و شائری کا کچھ حصہ حاصل کرنا اسے ہم پسند کرتے ہیں اور اس پر لوگوں کو ابھارتے بھی ہیں کیونکہ نبی صلی اللہ وآلہ کبھی کبھار شیر پڑھا ہے اور آپ نے حضرت حسان ابن ثابت سے شیر پہنے کا مطالبہ کیا اور آپ کے ممبر پڑھاتے حسان ابن ثابت نے شیر پڑھا ہے نیز آپ سے فرمایا کہ بعض اشعار ایسے ہوتے ہیں جو حکمت سے پر ہوتے ہیں اسی طرح شیر سے نہ وہ لغت کے بارے مدد دی جاتی ہے شیر کی اسی مقدار پر اکتفا کرنا چاہیے یہ اتنا کافی ہے البتہ شیر کہنا یہ تو تھا شیر کو پڑھنا اور یاد کرنا شیر کہنے کا کیا حکم ہے جو شک ایسے اشعار کہتا ہے یا ایش ایسے ایسا نظم کرتا جو حکمت اور زود پر مشتمل ہو تو یہ کام اچھا اور باعث اجر ہے اور جو ایسے اشعار کہتا ہے جس میں اپنے دوستوں سے گفتگو کرتا ہے کسی میت کا جائد مرثیہ لکھتا ہے اور جو تعریف کا مستحق ہے اس کی جائد تعریف نظم کرتا ہے تو ایسا شخص گنہگار نہیں ہے اور نہ ایسا کرنا مکروح ہے البتہ جو شیر مسلمانوں کی حجوں میں کرتا ہے یا جھوٹی تعریف کرتا ہے تو ایسا شخص جو ہے گنہگار ہے اللہ نے خود ہی فرما جا ہے وَالشُعْرَاؤُ يَتَّبِعُمُ الْغَاوُون تعلیب علم پر واجب ہے کہ وہ نحو لغت کے علم کے بارے میں اس سے کم پر اکتفاہ نہ کرے جس سے وہ قرآن حدیث کے عراب کو سمجھ سکے اس سلسلے میں اس کے لئے ابو بکل الزبیدی کتاب الواضح فِنَّا اور عبو القاسم الزجادی کتاب الجمل کافی ہے ہمارے یہاں اس وقت جو پڑھا جاتی ہدایت عربی میں یہ دوسری تیسری جوان پڑھا جاتی یہ بہترین زناوکی کتاب ہے اس کا احتمام کرنا چاہیے اور اگر اس سے باغے بڑھ کر سیبوے کی کتاب الکتاب یا اس طرح دیگر کتاب مہارات حاضل کریں تو یہ بہت اچھے عجر کا طبب ہے اچھا زبان و لغت کے بارے میں یہی طریقہ اپنانا چاہیے اس سلسلے میں ابو عبیت قاسم بن السلام کی کتاب المصنف کافی ہے اور اگر مزید مہارات حاضل کرنے کے لئے لغت کی دوسری کتابوں کا احتمام کرے تو اچھا ہے اور باعث عجر ہے اشعار میں حسان ابن ثابت قاب ابن مالک اور عبداللہ ابن رواحہ کے اشعار کو بیان کرنا واجب ہے دیکھ لیے اسی طرح شورہ جاہلیت کے کچھ منتخب اشعار اور مسلمان شورہ کے کچھ منتخب اشعار کا احتمام ہونا چاہیے اس بارے میں ذہا توجہ کی ضرورت نہیں ہے صرف اتنا کافی ہے جس سے عربی زبان کی سمجھ اور عربوں کے کلام کی حقیقت تک پہنچا جا سکے جیسے ہمارے اقبالیات کا انسان مسدس حالی ایک بڑی اچھی کتاب ہے اس کو انسان پڑھے مسدس حالی کو بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ دعات کو اسے اپنے درس میں اور دورہ میں رکھنا چاہیے مسدس حالی کو بڑی اچھی کتاب ہے یہ ایک وقت تھا کہ اس کا بڑا احتمام کیا جاتا تھا مسدس اسی میں ہے منہگار ہواں چھوٹ جائیں کہ سارے جہنم کو بھر دیں گے شاعر ہمارے اسی کتاب میں ہے نا تو بڑی چاہیے خاص طور پر ایک عدیب ان چیزوں کا احتمام اسے ایک دعائی ان چیزوں کا احتمام کرنا چاہیے چلیے باقی نماز کے بعد سبحانک اللہ بحمد اشہد اللہ الہ انت استغفر و اتوب الیک 00966 508 59707 وارس اپ سوال جو آپ گروپ میں ایڈ ہونے کے لئے نمبر نوٹ فرمائے عبدالسلام عمری 00966 5026 27 62 نمبر بیشتے میں نام اور پتہ ضرور لکھیں اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے تمام دروس مقالات اور سوال جو سیریز کے لئے ہماری مشہور ایبسائٹ www.islami.com کا مشاہدہ کرتے رہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ